بہریہ ٹاؤن پشاور جس کے پراپر بہریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے جناب چیرمنٹ بہریہ ٹاؤن ملک ریاض حسین سی او بہریہ ٹاؤن علی ریاض ملک صاحب کی طرف سے اور جو کمپلیٹ منجمنٹ ہے ان کی طرف سے بریفنگ بھی دی جا چکی ہے ہمیں اور کل بہریہ ٹاؤن ہیڈ آفیس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے شرکت کی اس میں ہمیں بڑا کلیر یہ بتایا گیا کہ بہریہ ٹاؤن پشاور انشاءاللہ آ رہا ہے اور انقریب اگلے مہینے کے اندر اس کو لانچ کیا جائے گا اور ملک ریاض صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ بہریہ ٹاؤن جو پشاور ہے یہ انشاءاللہ بہریہ ٹاؤن رابل پنڈی بہریہ ٹاؤن اسلامباد نواب شاہ لہور اور بہریہ ٹاؤن کراچی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا جبکہ اگر آپ خوبصورتی کی لحاظ سے اور لینڈسکیپ کے لحاظ سے دیکھیں تو بہریہ ٹاؤن کراچی سب سے خوبصورت پروجیکٹ ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پشاور اور کپک کی تقدیر بدلے گی اس پروجیکٹ سے سو وہ جو انشاءاللہ جو انہوں نے آج تک کہا ویسے ہی کیا پاکستان کے اندر ہاؤزنگ سوسائٹیز کالونیز اور لینڈسکیپنگ کے بانی ہیں چیئرمن بہریہ ٹاؤن ملک ریاض حسین ان کو دیکھا دیکھی اور کاپی کر کے آج بہت سارے ڈیویلپرز ہم جیسے بھی لوگ کام کرنے والے ان کو کاپی کرتے ہیں سو انشاءاللہ جب بہریہ ٹاؤن پشاور جو پشاور کے اندر آ رہا ہے یہ پشاور کی تقدیر بدلے گا اس کی لوکیشن اگزیک تو نہیں معلوم لیکن ورسک روڈ کی اوپر ڈی اچے کے آس پاس ان کے کافی لینڈ موجود ہیں اور بھی دو تین جوگہ ان کی لینڈ موجود ہیں سو زیادہ مطوقع یہی ہے کہ ورسک روڈ کے اوپر ڈی اچے کے آس پاس یہ پروجیک انشاءاللہ لانچ ہوگا اس میں جو بوکنگ کا طریقہ کار ہے پلاٹ کی قیمتوں کا تو ابھی علم نہیں ہے ویسی کوئی ہوائی فائر ماروں وہ الگ بات ہے تو انشاءاللہ جب اس کی قیمتیں آئیں گی اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس میں بو آپ ابھی سے میں آپ کو بتاؤں گیوں پہلے آو پہلے پاؤں کی اوپر ہوگا ہو سکتا ہے ہمارے پاس پانہ آزار بلاٹ اور خریدنے والے تیس ہزار ہوں تو پھر تو پھر تو آدھے لوگ کو نہیں ملے گا تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیوے نمبر پر آپ میسج کریں یا کال کریں اور کہیں کہ میں بہریٹ اون پی شاور میں انٹرسٹڈ ہوں جیسے ہی پروجیکٹ آئے مجھے رابطہ کیجے گا اور پھر آپ ہمارے ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ہمار مجھے رابطہ کیجے گے اور جس طرح مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے ساتھ بہت سارے فراڈی بھی اکٹو ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ کو کہے کہ ہمیں جو ہے نا فارمز آ رہے ہیں بھی پیسے دے دیں یہ دیں وہ دیں آپ نے کسی کسی انجان بندے کوئی کسی جاننے والی کو پیسے نہیں دیں آپ نے صرف اتھنٹک اور جو اب فر ایجمپل ہم بیریٹ آن ہیں تو ہمارا بیریٹ آن کے اندر سٹیک انوال ہے ہم آپ والی بات ہے لیکن اگر آپ نے پیسے لگانے بھی ہے تو کسی اچھی کنسلٹنسی کمپنی پراپٹی نمک گروپ کے تھو آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں جیسے چیزیں آئیں گی دونٹ پیمنٹ اس پر لکھی ہوگی اتنی دونٹ پیمنٹ دیں گے پانچ ملہ دس ملہ کنال دو کنال جو پلات ہوگا آپ نے بتا دینے آپ کے کتنے پلات انٹریسٹ ہے ایک پلات دو پلات اور پیسے تو ابھی ہم نے آپ سے لے نہیں رہے بس فری میں آپ آپ نے ہمارے ساتھ ریجسٹر ہو جانا ہے اور فری میں رابطے رہنے جب قیمت آجے گی تو پھر آپ نے پیسے دے کہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے علاوہ پیش آور کے اندر ہمارا جی بی ٹاور میں آفس ہے پراپٹی نمک کا دو تین سال سے ادھر بیری اٹ اون پنڈی کے اندر بھی آیا ہے ادھر ہمارا اس میں بھی ہے اور آن لائن بھی بوکنگ کا ہم آپ کو آپشنز دیں گے جیسے بوکنگ انشاءاللہ اوپن ہوگی سو آپ نے پیسے مگرہ کسی کو نہیں دینے یہ تھا میرا آج کا موٹی مزید میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات بھی دوں گا اور یہ پراپٹی نمک صرف ایک چینل نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک برینڈ ہے اور ہم پاکستان کے بائیس ہاؤزنگ پروجیکٹ کے سیلز پارٹنر کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہائی ریس پاکستان کے اندر بنا رہا ہوں لگڑ بگڑ کمپنی یا نہیں ہے جس طرح ایک بندہ بیٹھا ہوئے ویڈیو بنایا کہ جی مجھے پیسے دو یہ دو دو آپ نے ایسے لوگ کو وائیڈ کرنا ہے اور اگر پیسہ ہے اچھے لوگ کس انویس کریں دوستو یاروں رشتہ داروں کو بھی وائیڈ کرنا ہے کیونکہ بیری اٹھون میں کوٹہ کسی کو نہیں ملے گا کوٹہ صرف انہیں ملے گا جو کہ بیری اٹھون کے مین سٹیکھولٹرز ہیں جو بیری اٹھون میں پہلے سے کام کر رہے ہیں لگڑ بگڑ کو ویسے لگڑ بگڑ کے پاس پیسے ہی نہیں ہونے تو کوٹہ ملنا بھی نہیں ہے جو کوٹہ ہے وہ پچیس سے پچاس کروڑ روپے کا ایک کوٹہ ہے جس شخص کو آپ پیسے دے رہے ہیں آپ یہ اندازہ لگا لیجئے گا پہلے کہ کیا اس کی اتنی ویلیو ہے پچیس سے پچاس کروڑ کی اس کو بیری اٹھون نے کبھی کچھ دیے گا اس کو تو اس کی تشکل دینا دیکھنا پسند کریں تو پھر اس لیے پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراد ہو گیا اور پھر بیری اٹھون بہت بڑا نوٹس جاری کرتا ہے کہ بھائی جن ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تو میری باتیں ہوتی ہیں کلیر بہت سارے لگڑ بگڑ کو غصہ بھی آئے گا لیکن چونکہ میں ایک عوامی بندہ ہوں اور ایک عوامی ڈیویلپر ہوں تو میں یہ بات عوام اپنے عوام کیلئے کرنا چاہ رہا ہوں پختنوں و آمد پاردہ خبر از اکوم جسان خیال بتاسو خپلے ساتھ ہے پیسے بچالا نو ارکا ہے لگڑ بگڑ کس تاو پیسے نو ارکا ہے چکل پراجک راشی انشاءاللہ پراپٹینا متاوہ بیعتاسو تمونگ رابیتا گو پیعتاسو ترتیب خویو آگشن بتاسو جا پیسے راکا ہے اسٹاسو فلاتو نو بھکی گئے اسٹاسو طولو دیرہ ملنہ آپ سب کو بہت شکریہ لاب یو ٹیک کیئر انشاءاللہ میٹ یو سون محسنی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کو فالو کرتے جائیے گا پراپٹی نمہ فیس بک پراپٹی نمہ یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا اور شیئر لائک کرنا نہ بھولیے گا ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں جسٹ وٹس اپ پر آپ ٹیکسٹ کریں کہ جی آئی ایم انٹرسٹڈ یا پشتوں میں کریں کہ جی مجھے انٹرسٹ ہے بہرے رو پشاور میں ہماری ٹیم آپ کو آگے فالو اپ کریں گے ٹائنک یو انٹ سٹے بلیسٹ اللہ حافظ